جمل والوں یہ توبت ثابت ہے پبلک کو علومت بناو جنگ جمل والوں سے غلطیاں ہوئے وہ صحابہ تھے مولا علی کے خلاف اگر آئے ہیں تو مولا علی کے خلاف آنے کی وجہ سے انہوں نے توبہ بھی کیا ہے اے نالائخو بتتمیزو لوگوں کو جھوٹ فریب میں دالنے والو اے دجالو یہ بھی بتاؤ نا کہ اصحاب جمل نے توبہ کیا تھا سفین والے کب توبہ کیے معاویہ بن عمی سفیان کب توبہ کیا بسر بن عرطا کب توبہ کیا عمر بن عانس کب توبہ کیا میدان جنگ میں آ جو مولا علی کے خلاف جنگ لڑے شرن نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے جب سفین کا ہم ذکر کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ صحابہ نہیں تھے تو فوراں ان کا نام لا دیتے اور کہتے ہیں کہ جمل والے تو شریک تھے جمل والے تو شریک تھے مولا علی کے خلاف جنگ لڑے ہاں جنگ لڑے بڑا گناہ ہوا جس کی وجہ سے رو رو کر توبہ کرے رو رو کر حضرتِ طلحہ توبہ کیے زبیر توبہ کیے عائشہ توبہ کیے سب توبہ کیے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول فرماتا ہے وہ صحابہ تھے ان سے غلطی ہوئی تو وہ توبہ بھی کرتے تھے یہ متقبرین تھے یہ فراعنہ تھے یہ متقبرین تھے یہ اکڑنے والے تھے یہ افراد کا ان سے تخابل ہرگز نہیں کرنا یہ دنیا دار تھے یہ دنیا کے طالب یہ شیطان کے تستوپات ہیں یہ بسر بن ارتا ان کے بارے میں بھی لکھاوا ہے اس کے بارے میں بھی لکھاوا ہے کہ یہ اصحاب رسول اللہ میں سے معاویہ کا خاص آدمی تھا جب معاویہ بن نبی صفیان جب حکومت پر آیا وَكَانَ مُعَاوِيَةُ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَالْحِجَازِ جب معاویہ بن نبی صفیان کے ہاتھ میں حکومت آگئی امام حسن علیہ السلام دستبردار ہو گئی صلح ہو گئی جب حوالے کر دیئے اس کے بعد فرماتے ہیں مزی رحمت اللہ علیہ جمال الدین مزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَانَ مُعَاوِيَةُ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَالْحِجَازِ فِي أَوَّلِ سَنَةِ أَرْبَعِعِينَ حکومت ملتے ہی سن فورٹی ہجرے میں حکومت ملیزاب حکومت ہاتھ میں ملتے ہی بسر بن ارطا کو لشکر دے کر حجاز اور یمن کی طرف روانہ کر دیا روانہ کر دیا وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَقَرَّ مَنْ كَانَ فِي طَاعَةِ عَلِيٍّ فَيُوقِعَ بِهِمْ اور اس کو حکوم دیا کہ جاؤ حجاز کے اندر حجاز کے اندر مکہ اور مدینہ دونوں علاقے آتے مکہ اور مدینہ دونوں علاقے جاؤ یمن کے علاقے میں جاؤ جو بھی مولا علی کی تائید کرتا تھا اس کو جان سے مار دو کیا معاویہ کیا صحابی ہے اور بسر بن ارطا کیا صحابی ہے سمجھ لو سمجھ لو آپ لوگ یہ ہے یہ حکومت امام حسن دیئے امام حسن دیئے شرائط پر ان شرائط میں سے کون سی شرط معاویہ نے پورے کیا بتا دو ایک اس میں کیا شرط نہیں تھی کہ مولا علی کے معایدین سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا جیسا حکومت ملی ہے اس دن اس حکومت میرے الفاظ نہیں ہیں فی اول سنت اربعین سن چالیس حجری کے پہلے ہی ابتدا میں ہی ربیع الاول میں ان کے حکومت حوالے کرے بسر بن ارتا جیسے ظالم اور فاسق انسان کے ہاتھ میں لشکر دے کر یمن اور حجاز کی طرف اس کو روانہ کر دیا اور اس کو آرڈر دیا کہ تلاش کرو ہر وہ آدمی جو علی کی اطاعت کرتا تھا اس کو پکڑے اور اس کو جان سے مار دیں فیو قیابیہم امام مزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تو بسر بن ارتا پھر مکہ میں مدینہ میں اور یمن میں جا کر نہایت ہی برے برے کام کیا ارے خون کے ندیاں بہایا صاحب یزید مکہ پہ حملہ کرایا ملعون ہے یزید مدینہ پہ حملہ کرایا تو ملعون ہے اور معاویہ اگر مکہ پہ حملہ کرایا تو رضی اللہ عنہ یہ کائسی انصاف ہے یہ اگر یزید مدینہ پہ حملہ اہل مدینہ کو تکلیف دینے اور مدینہ پہ حملہ کرانے کی وجہ سے لعنت اللہ علیہ بنتے ہیں تو وہی حکم معاویہ پر لگنا آئے اور اگر معاویہ بن نبی سفیان یزید اگر اہل مکہ پر حملہ کرواتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے تو پھر معاویہ بی ربی صفیان نے بھی مدینہ پر اور مکہ پر حملہ کروایا اس وجہ سے اس کے لیے بھی یزید کے لیے جو ہے وہی معاویہ کے لیے ہے اور یہ بات یاد رکھ لو کہ یزید نے جتنے قتل کروایا مکہ میں مدینہ میں اور دوسرے علاقوں میں جتنے اوورال جتنے قتل کروایا تھا یزید نے بیس سال بعد اس سے بیس سال پہلے کتنے زیادہ تعداد میں صحابہ موجود تھے کتنے اکابر تابعین اس زمانے میں موجود تھے کتنے بڑے بڑے اللہ والے اس زمانے میں موجود تھے معاویہ بن ابی صفیان کے بیس سال بعد حکومت پہ آنے والا یزید جتنے قتل کروایا ہے اس سے بہت زیادہ قتل معاویہ بن ابی صفیان نے مکہ میں مدینہ میں یمن میں اور زمین کے سارے اطراف کے علاقوں میں کوفہ میں بسرہ میں اور ہر علاقے میں اس سے زیادہ قتل کروایا ہے وہ مسلمانوں کو قتل کروایا تو لعنت اللہ علیہ اور یہ مسلمانوں کو قتل کروایا ہے تو صحابی جلیل رضی اللہ عنہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَجُّونَ یہ ہے یہ ہے اصل صورت معاویہ بن نبی صفیان کی اور یہ ہے اصل صورت بصر بن ارتا کی بصر بن ارتا من اصحاب رسول اللہ یہ کونس اصحابی یہ بتائیا یہ اصحاب رسول اللہ یہ رابی یہ اصحاب معنی صاحب فضیلت نیک متقی وفادار اسلام کا خیرخواہ نہیں 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 اسلام کا خیرخواہ مسلمانوں کا قتل کر لیتے نہیں پیرتا اسلام کا خیرخواہ کبھی مکہ پر حملہ اور مدینہ پر حملہ نہیں کرتا مولا علی کے چاہنے والاوں کے قتل عام کرانے والا اسلام کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا پھر امیر صنعانی کا جملہ ہے امیر صنعانی کہتے ہیں وَقَدْ خَالَفَ الْمُحَدِّثُونَ اِبْنِ حَجَر فَإِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِفِسْقِ مَنْ لَهُ رُؤْيَةٌ كَبُسْرِ بِنِ عَرْطَى ابن حجر جیسا کہے کہ جو بھی حضور کو دیکھا ہے وہ سب نیک ہے سب نیک ہے جیسا ابن حجر کہتے ہیں بہت سارے محدثین نے ان سے اختلاف کیا اور سریح الفاظ میں کہا ہے کہ بہت سارے رسول اللہ کو دیکھنے والے لوگ بھی فاسق اور فاجر تھے بہت سارے محدثین نے کہا ہے جیسا کہ بسر بن عرطا مسلمان بھی ہوا تھا حضور کو دیکھا بھی تھا لیکن تھا تو فاسق جی فاسق ہے اور فاسقین کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں جہنم لکھا ہے امام دارا قطنی رحمت اللہ علیہ فرماتے کانت لہو صحبتن ولم تکن لہو استقامتن حضور کی صحابیت تو اس کو حاصل ہوئی تھی لیکن اسلام پہ اس کا ٹھہراو صحیح نہیں تھا نام کا مسلمان ضرور تھا لیکن اسلام پہ چلتا نہیں تھا بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اور ابن عبدالبر کہتے ہیں قال ابن عبدالبرکان ابن معین یقول انہو رجل سوئن حضرت ابن معین جو محدثین میں بہت اوچھا نام ہے ابن معین رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے بسر بن عرطا انتہائی خراب انسان ہے دیکھو آپ کہیں میں کہہ رہا ہوں کہ خراب انسان ہیں وہ فاسق ہے تو کہہ رہا ہوں کہ حبیب حمد رافضی ہو گیا ابن معین کو بولو رافضی ہو گیا ابن عبدالبرک کو کہو نہ رافضی ہو گیا نہیں نہیں ان کو نہیں کہیں گے کہیں گے تو سب کو کہو بات واضح ہوگی اور نہیں کہہ رہے تو سب کے لئے مت کہو اور بات سمجھو اور تمہارے لئے بھلائی اسی میں ہے کہ بات سمجھو قال ابن عبدالبر وَذَلِكَ لِعَضَائِ مِنْ اِرْتَكَبَهَا فِي الْإِسْلَامِ ابن معین نے جو اس کو برا انسان کہا ہے وہ اس وجہ سے کہا ہے کہ وہ اسلام میں رہتے ہوئے بہت بڑے بڑے گناہ کیا ہے اس سے بڑے گناہ کیا چاہیے اہلِ مدینہ میں قتل عام قتل عام مطلب سب کا قتل نہیں کرتا تھا بس معلوم کرتا تھا کہ کون علی کو سپورٹ کرتا تھا اس کو مرڈر کر دو جو علی کو سپورٹ کرتا تھا اس کو مرڈر کر دو یہ تو حکومت تھی ان کی مدینہ میں مکہ میں یمن میں بسر بن ارتا دودھ پیتے بچوں کا گلہ کٹ آئے صاحب کسی دن بنائیں گے بسر بن ارتا کے اوپر اسپیشل اپیسوڈ بنائیں گے تو جب بتاؤں گا میں دودھ پیتے ہوئے بچوں کو اس کی ماں کے سامنے ماں کو سامنے کھڑا کر کے دو بیٹوں کا نرخرا ایسا سر کو بچوں کے بال سے سپکڑ کے اٹھا کے ان کے گرے کٹوایا ہے یہ بسر بن ارتا یہ صحابی ہے یہ یہ صحابی ہے اس طرح سے کوئی چھوٹے بچوں کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کوئی سلوک کر سکتا ہے لعنت اللہ علیہ لعنت اللہ علیہ اس کو صحابی کہیں گے مسلمان تو تھا کلمہ پڑے ہوا تھا کلمہ کے حالت میں انتقال کر گیا سرکار سے بھی ملاقات تھی بولو یہ بھی صحابی ہے عمر بن حضر